اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیر آسٹک ویلوگ آج ہم لوگ اپنے اس ویڈیو میں بنائیں گے ہیر سٹائل جن لوگوں کو کھولے بالوں میں ہیر سٹائل نہیں چاہیے ہوتا بائنڈ بالوں میں چاہیے ہوتا ہے یہ ویڈیو ان کے لیے یہ ہیر سٹائل ان کے لیے ہے چلیں تو ہم لوگ اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے بالوں کے سیکشن کر لیں گے کراؤن ایریا ہم لوگ سپریٹ کر لیں گے اس طریقے سے کراؤن ایریا ہوتا ہے یر والا جو ہمارا ایریا ہوتا ہے وہ ہمارا کراؤن ایریا ہوتا ہے پہولا سیکشن ہم لوگ سپریٹ کر لیں گے کراؤن ایریا سے بالکل پیچھے والا یہ والا ایریا ہماری بیک کومنگ کا ہوتا ہے یہاں سے ہم لوگ اپنا ایک سیکشن سپریٹ کریں گے اور اس مج correspondent کریں گے بیک کومنگ ہم لوگوں نے اپور ٹو ڈاؤنورڈ کوم کرنی ہے بہت سٹائلی کرنی ہے سلوری کرنی ہے تاکہ ہمارا بال لیمج نہ ہو صرف ہم لوگوں نے اس میں والگم لے کے آنا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس بیک کامنگ کی ایکسٹینشن ہے یہ آپ کو بزار سے ایزیلی مل سکتی ہے ہم لوگ اس کے ساتھ بیک کامنگ کریں گے تاکہ ہمارے اریجنل بال لیمج نہ ہو بال نہ ٹوٹے یہ ہم لوگوں نے اپنے بالوں کے اندر اس طرح سے رکھنی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے بالوں میں تھوڑی تھوڑی سی بیک کامنگ کرنی ہے تاکہ تھوڑا سا والگم آسکے اور ہم لوگوں نے بیک کامنگ ایکسٹینشن کو اپنے ہیرش کے ساتھ کور کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت والگم اور کتنی اچھی ہائٹ آگئی ہے بالکل ناشرل لگ رہا ہے بالکل پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم لوگوں نے ایکسٹینشن لگائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے اپنے ایکسٹینشن کی سپورٹ کے لیے ایک پن لگائی ہے اگر آپ ویسے بھی کرنا چاہیں پن کے بغیر بھی تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ یہاں پہ ربر بینڈ کے ساتھ اپنے بالوں کو ٹائے کریں گے ہائی ٹیل کریں گے ربر بینڈ کے ساتھ اس طرح سے یہ جیسے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے بالکل اسی طریقے سے ساری سٹائلنگ کرنی ہے تو آپ کے سٹائلنگ بہت خوبصورت ہوگی اب ہم لوگوں نے جو ہائی ٹیل کی ہے اب اس کے ہم لوگ فردر سیکشن لیں گے سیکشن بریٹ لیں گے اور چھوٹا سیکشن لیں گے اس کو ہم لوگ کون روڈ کے ساتھ کرلز کریں گے اپنے سارے بالوں کو جو ہم لوگوں نے ٹیل کی ہے اس طریقے سے کون روڈ والی ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے جنہوں نے نہیں دیکھی وہ میرے چینل پر جا کے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور وہ والی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ کون روڈ کے ساتھ ہم لوگ اس طرح سے کلز کرتے ہیں آپ کو اس کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے ہم لوگ اس طرح سے کون روڈ کے ساتھ سارے بالوں میں کلز کر لیں گے چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کر اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ ہٹیل کے بعد یہاں پہ اپنے باقی بالوں پر سٹریٹنر والے کلز بھی کر سکتے ہیں سمپل بالوں کو سٹریٹ بھی کر سکتے ہیں کون روڈ سے بھی کلز کر سکتے ہیں جیسے آپ کے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے یا جو اس کے فیس پہ سوٹ کر رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے یہ ہمارے کون روڈ والے کلز کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ نے اپنی کسٹمر کی سیٹسفیکشن کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے فیس سٹرکچر پہ جو سوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ نے وہ دیکھنا ہوتا ہے اب ہم لوگوں نے ایک باریک سا سیکشن لیں گے سائٹ سے اور جو ہم لوگوں نے ربر بینڈ لگائی ہے ہم اس کو اپنے اوریجنل بالوں کے ساتھ کور کر دیں گے تاکہ ہماری ربر بینڈ نظر نہ آئے اور ہم لوگ پن لگا دیں گے تاکہ اس کو گرپ مل جائے اور ہمارے بال نہ کھلیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ جو باقی بال ہیں اس کو ہم پن کے اوپر روٹیٹ کر دیں گے تاکہ ہماری پن بھی نظر نہ آئے اس طریقے سے آپ نے اپنے کام میں نیٹنیس رکھنی ہے جتنی نیٹنیس ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا ہیسٹیل خوبصورت لگے گا اور اتنا ہی آپ کا پروفیشنل سٹائل لگے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت کرلز آ رہے ہیں اب ہم لوگ فرنٹ سٹائلنگ کریں گے جو ہم لوگ نے کراؤن ایریا سیپرٹ کیا تھا وہ ہم لوگ نے فرنٹ سٹائلنگ کے لیے سیپرٹ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ فیس کے اکارڈنگ اور بیک سٹائلنگ کے اکارڈنگ جو پیچھے والا سیکشن ہے ہم اچھے سے کام کریں گے آپ کے سیکشن ہمیشہ نیٹ ہونے چاہیے جتنے زیادہ آپ کے سیکشن نیٹ ہون گے اتنے زیادہ آپ کی سٹائلنگ سموث نیٹ اور اچھی بنے گی اب ہم لوگوں نے یہ تین سیکشن کیے ہیں اب ہم لوگ اس پر بریٹ کریں گے آپ لوگ سمپل بریٹ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی اور بریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ سمپل ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں فیس سٹرکچر کے اکارڈنگ آپ نے اپنے فرنٹ سٹائلنگ کرنی ہوتی ہے اور بیک سٹائلنگ کرنی ہوتی ہے جس پہ آپ کے کسٹمر کا فیس پہ جو سوٹ کرے اور اس کی جو لک ہے اور جو فنکشن کے اکارڈنگ آپ نے اپنی سٹائلنگ کرنی ہوتی ہے ہمیشہ سٹائلنگ مین پارٹ ہوتا ہے میک اپ کا یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس طرح سے کمپلیٹ یہ کر لی ہے بریڈ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہمارے سیکشنز نیٹ تھے اس وجہ سے ہماری بریڈ بہت زیادہ نیٹ بنی ہے اب ہم لوگ اس کو پیچھے کر کے اس طرح پن اپ کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر آپ اس ٹیکنیک اور اس میتھر سے آپ لوگ سٹائلنگ کریں گے تو آپ کی سٹائلنگ بہت اچھی بنے گی خوبصورت ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کوئی اشو ہوا رہا ہو سٹائلنگ میں تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھا کریں میں سارے کومنٹس کا ریپلائے کروں گی اور اگر کوئی آپ لوگوں کو ایشو ہو تو میں اس پہ آپ کو ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی بنا کے اپلوڈ کر دوں گے آپ کے لئے جو فرنٹ والا سیکشن تھا اس کو ہم لوگوں نے سیمپل پکڑ کے لائٹلی ٹویسٹ کر کے اس کو پن اپ کر دیا اور جو ہم لوگوں نے دو فلکس فرنٹ پہ چھوڑی ہیں ان کو ہم لوگ کرلز کر دیں گے یہ دیکھیں یہ والا ہیرسٹیل ساری کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے میکسی کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے اب جیسے گرمیاں ہیں ہر بندے کو ٹائے بال ہی چاہیے ہوتے ہیں کہ کھولے بالوں میں ہیرسٹیل نہیں چاہیے ہوتا تو ان کے لئے آپ یہ والا ہیرسٹیل کر سکتے ہیں اب ہم لوگ دوسری سائٹ سے ہیرسٹیل کریں گے ہم لوگ دوسری سائٹ پہ بھی ایسے سیکشن کریں گے اور سیم ویسے ہی بریٹ کریں گے جیسے ہم لوگوں نے اس سائٹ پہ کی ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پہ بھی ٹویسٹ کر سکتے ہیں بریٹ کرنا چاہیں بریٹ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ اس کے بھی فرنٹ پہ کرلز کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارے کمٹلیٹ لک دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت آ رہی ہے اور کتنا نیڈ بنا ہے دیکھیں سمپل ہم لوگوں نے پیچھے بریٹ کر کے کرلز کر دی ہے فرنٹ ہم لوگوں نے سٹائلنگ دے دی اور یہ ہماری کمٹلیٹ لک ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ ان کرلز کو اس طرح فرنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے کسٹمر پہ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تینکیو لائک شیئر اور سبسکرائب میں چینل اوکے اللہ حافظ